سائفر کیس میں چیممن پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف اپیل منظور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل ٹرائل میں اب تک کی کاروائی کل ادم قرار دے دی جیل سماعت کا نوٹفیکیشن غیر قانونی جج کی تائیناتی درست قرار جیل ٹرائل ممکن ہے لیکن اس کے لیے قانونی تقاضے پورے کرنا ضروری ہیں تحریری فیصلہ جاری چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت سپریم جیوڈیشل کانسل کا اجلاس جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے خلاف شکایات کا جائزہ کانسل نے تمام فریقین کو اجلاس کی کاروائی کو پبلک کرنے سے روک دیا اجلاس کل تین بجے تک ملتوی لاہور کے سیاست دانوں کا ہے نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے عوام نے مہنگائی لیگ کا اصل چہرہ دیکھ لیا شیر تو بلی نکلا تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں نے تباہی کے سوا کچھ نہیں کیا بلاول بھٹو کے مخالفین پر وار بلاول نے بزرگوں سے متعلق بیان اپنے والد کے لیے دیا ہے ان کی والدہ زندہ ہوتی تو پھر کیا صورتحال ہوتی اس سیاست بچوں کے حوالے نہیں ہونی چاہیے مولانا فضل الرحمن کی میڈیا سے گفتگو نواز شریف کی جے یو آئی سرورا سے ملاقات مولانا فضل الرحمن کی خوشدامن کے انتقال پر تازیت وضع میں اسرائیل کی صفاقیت جانی سہونی فوج کا نصیرت پناہ گزین کیمپ پر حملہ بیس فلسطینی شہید اسرائیلی فورسز نے انڈونیشن اسپتال پر منباری کر کے چودہ نہتے شہریوں کو شہید کر دیا شہادتوں کی مجموعی تعداد تینہ ہزار تین سو سے بڑھ گئی شمالی وزیرستان میں شہید سپاہی شاہ زیب آبائی علاقے میں فوجی عزاز کے ساتھ سپرد خاک شہید کی نماز جنازہ میں سینئر فوجی افسران عزیز و اقارب اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد میں شیف کر دیا